روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عربتداری کو پیدا کیا یعنی رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری سے مخاطب ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ میں رحمان ہوں اور تو رحم ہے جو تجھے کٹے گا میں اسے کٹوں گا اور جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ رحم عرض کے ساتھ لٹک رہا ہے اور شب و روز یہ آباد لگاتا ہے کہ اللہ جو مجھے ملاتا ہے تو بھی اسے ملا دے جو مجھے کٹتا ہے تو بھی اسے کٹ حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت یحییٰ بن سلیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مکہ میں ایک خراسان کا آدمی رہا کرتا تھا بڑا ہی نیک آدمی تھا لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھ کر جایا کرتے تھے بہت اماندار اور نیک آدمی تھا تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جب سفر پہ جانے لگا تو میں نے اس کے پاس دس ہزار دینار بطور امانت رکھے اور خود چلا گیا سفر پر جب سفر سے واپسی آیا تو مجھے میں امانت لینے کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو خراسانی کا انتخال ہو گیا ہے میں نے اس کے خاندان والوں سے پوچھا اس کی اولاد سے پوچھا کہ بھئی میں نے دس ہزار دینار رکھے تھے انہوں نے کہا جو جو امانتیں ہمارے پاس سامنے تھی وہ ہم نے ان کو لٹا دی ہیں دس ہزار دینار کی کوئی امانت ہمارے پاس نہیں رکھی ہوئی وہ بڑا پریشان ہوا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ کے جتنے مفتی تھے ان مفتیوں کے پاس میں گیا تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ میں نے اس طرح کی امانت رکھی ہوئی تھی لیکن وہ آدمی فوت ہو گیا گھر والے بھی لاعیمی کا اظہار کر رہے ہیں اب پتہ ہیں میں کیا کروں میرے لئے کیا حکم ہے مکہ کے جو فقہات ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو آدمی فراسانی فوت ہوا ہے یہ بہت نیک آدمی تھا اچھا آدمی تھا ہمیں امید ہے کہ یہ جنگ میں چلا گیا ہوگا تو ایسا کرو کہ تم رات جب گزر جائے یعنی آدھی رات جب گزر جائے تنہائی ہو تو اس وقت زمزم کے کومے پہ جا کے کھڑے ہو جانا اور زمزم کے کومے میں جھانک کر زمزم کے کومے میں جھانک کر وہاں آواز لگانا اور اسے کہنا کہ اے فلاں بن فلاں میں نے جو دس ہزار دینار کی امانت تیرے پاس رکھوائی تھی میں اس امانت کا مالک آیا کھڑا ہوں مجھے بتا میری امانت کہاں ہے تیرے گھر والے تو لاعیمی کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین رات تک یہ عمل کیا تین رات تک میں یہ آواز لگاتا رہا لیکن مجھے ایک زمزم کے کومے سے کوئی واپسی آواز نہ آیا میں مایوس ہو گیا میں اسی طرح واپس آیا مفتی حضرات کے پاس تو میں نے کہا کہ حضرت تین راتیں ہو گئی آواز کوئی نہیں آئی جواب کوئی نہیں آیا کہ وہنہ نے میرے یہ بات سنی تو ان کی زبان سے نکلا اگر زمزم کے کومے سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا تو ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ یہ آدمی جنت میں نہیں یہ آدمی جہنم میں تو میں نے کہا جی اب کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ ایسا کر کہ یمن کے اندر چلا جا وہاں ایک وادی ہے جس وادی کا نام ہے برہوت اس وادی کے اندر بھی ایک کومہ ہے اور اسی طرح رات کی طرح ہائی میں اس کومے کے اندر چھانک کر زور سے آواز لگا کے اسے کہے کہ میں خلا امانت کا مالک آیا کھڑا ہوں امید ہے کہ وہاں تجھے جواب ضرور مل جائے تو یہ کہتے ہیں میں جمن چلا گیا اور کومے کے اوپر میں نے کھڑے ہو کے آواز دی کہ اے فلا بن فلا میں نے جو دس ہزار کی امانت ترے پاس رکھوائی تھی میں اسی امانت کا مالک آیا کھڑا ہوں تو یہ شک کہتا ہے کہ جب میں نے یہ آواز لگئی تو پہلی آواز پر ہی وہ بول پڑا جب اس کی آواز آئی تو یک تم میں چونکا میں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے تو تو بڑا نیک آدمی تھا یہاں کیسے پہنچ گیا تو صاحب خیر تھا نیک آدمی تھا بھلا آدمی تھا اماندار تھا وہ اماندار تھا یہاں کیسے پہنچا تو کہنے لگا کہ میرا قصور یہ تھا کہ سب چیزیں میرے اندر موجود تھیں لیکن میرے کچھ رشتہ دار خوراسان کے اندر رہا کرتے تھے میں نے ان سے قطع تعلق کی کر رکھا تھا ان سے میرا کوئی بول چال نہیں تھا حتیٰ کہ اسی حالت میں مجھے موت آگئی اور ان سے میں صلح رحمی نہ کر سکتا اور پکڑا گیا اس لیے یہاں تک آم پہنچا ہوں ہاں بتا تیرا مال جو ہے نا وہ بھی عینی ہی محفوظ ہے میں نے اپنی اولاد کو بھی نہیں بتایا کہ میں نے یہ مال کہاں چھپا کے رکھا ہے میرے گھر چلے جانا میرے بیٹے کو کہنا کہ وہ تجھے گھر اندر داخل ہونے کی اجازت دے اور فران کمرہ ہے اس کے فران کونے کے اندر میں نے زمین کے اندر تیرا مال دبا کے رکھا ہوا ہے اور وہاں جا کے کھوٹ کر اپنی امارت نکال لے یہ شخص کہتا ہے کہ میں واپس آیا میں نے وہ جگہ کھو دی میرا وہ دس ہزار جو دینار مال تھا وہ مجھے مل گیا میں واپس آیا اور میں نے فقہ کو کہا کہ میں یہ اپنا مال واپس لے آیا ہوں اس کی آواز وہاں سے مل گی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر فقیعہ ابو لیس سمرقندی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے قرابت دنوں کے پاس رہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ حدیہ وغیرہ ان کو لازم بھیجا کریں اگر حدیہ کیوں طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم ملاقات کے لئے ضرور جایا کریں مال کی احمد نہیں ہے تو ملاقات ضرور کریں اور وہاں جب جائے تو اگر کوئی ان کا کام ہے اپنے ہاتھ سے کام کر سکتا ہے تو ان کا ہاتھ بٹائے اپنے ہاتھ سے ان کا کان کرے تعلقات کو برقرار رکھیں اگر یہ تعلقات برقرار نہیں رکھے جائیں گے تو پھر یاد رکھ لیجئے قیمت والے دن اس بات پر بھی پکڑ ہو جائے کھڑ ہو جائے